بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین ایک ارام ایک صاحب ہے فیصل علی ان کا سوال ہے امیزہ نام کے بارے میں بھی رہنمائی فرمائے جزاک اللہ طالب دعا فیصل علی چنانچہ یہ جو امیزہ نام ہے امیزہ آئین کے ساتھ ہو یا امیزہ حمزہ کے ساتھ ہو یہ دونوں نام امیزہ کسی بھی اردو عربی فارسی دکشنری کے اندر اور لغات کے اندر نہیں مل سکا کافی تلاش کیا گیا تلاش بسیار کے باوجود امیزہ نام ہمیں کسی کتاب کے اندر نہیں مل سکا یہ ایک بیمانہ نام ہے ایک محمل نام ہے اس لئے یہ نام نہ رکھا جائے کیونکہ ناموں کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ بچوں کا اچھا نام رکھا جائے کیونکہ قیامت کے دن تم کو تمہارے ناموں اور تمہارے آباؤ ازداد کے ناموں کے ساتھ پکار جائے گا اس لئے امیزہ نام رکھنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے کیونکہ اس کے معنی نہیں مل سکے امیزہ کی جگہ ہم حمیرہ نام رکھ سکتے ہیں حمیرہ کے معنی آتے ہیں سرخ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ توصیفی نام تھا تو امیزہ کی جگہ امیزہ کے وزن پر ہمیرہ نام رکھ لیں تو ہم صحابیات کے ناموں پر اپنی بچیوں کے نام رکھیں تو یہ ہمارے لئے زیادہ فائدہ من ہے اور یہ نام باعث برکت بھی ہوگا اور ایک چیز اور ایک صاحب ہے سنیل کمار جن کا کافی کمنٹ آ رہی ہے روکے رہے ہیں کہ پلیز امشہ نام کے معنی بتلا دیجئے میں نے آپ سے بہت زیادہ بہت پہلے درخواست کی تھی لیکن آپ شاید میرے کمنٹ نہیں پڑھتے آپ جو بھی کمنٹ کرتے ہیں اس کے فوراں بعد میں آپ کے کمنٹ کا جواب دے دیتا ہوں آپ وہ کمنٹ کے نیچے پڑھے اس کے اندر میں نے لنک آپ کے پاس بھیج دیا تھا امشہ نام کی ویڈیو میں بہت پہلے بنا چکا ہوں شاید آپ نے دیکھ ہی نہیں ہے اور نہیں آپ کمنٹ پڑھتے ہیں آپ کمنٹ پڑھے اس میں میں نے لنک کے اندر امشہ نام کی ویڈیو کا لنک بھیج رکھا ہے امشہ نام لڑکی کے لیے مناسب نہیں ہے چونکہ امشہ یہ فیل ہے امشہ یونشی امشان اس کے معنی آتے ہیں چلانا تو امشہ نام یہ لڑکی کے لیے مناسب نہیں ہے سنیل کمار جو کمنٹ کر رہے ہیں اور وہ شاید کمنٹ نہیں پڑھتے تو وہ کمنٹ پڑھے اور اس میں لنک دیکھیں آپ کی کمنٹ کے نیچے میں نے لنک بھیجا ہے اس کے اندر آپ کے سوال کا جواب موجود ہے فقد واللہ والم